ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو جنگی آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر بتیس اے سرخی ٹھیک ہے سرخی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے سرخی وہ ہوتی ہے وہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں وہ سمجھے سرخی ہیڈ لائن ٹائٹل یہ سب کو دیکھیں ہی بتاتا ہوں کہ سرخی کسی بھی خبر مضبون بیان تحریر یا موضوع کی مختصر تظیم شکل کو کہا جاتا ہے جو تحریر شروع کرنے سے پہلے اوپر لکھی جاتی ہے لیکن میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ میرے پاس اخبار ہے اس میں دکھا ہوا ہے گردوں کی تکلیف دے امراض کو کچھ سے روکنا بہت آسان یہ ہوگی ہے سرخی اور ایک سرخی آگئی دیکھیں زخم کی گہرائی اور انفیکشن دکھانے والا انو کا دستی ہے اس کے بعد یہ دیکھو سرخی آگئی کیا واقعی واقعی ایک دفعہ جرنے والا وقت بھر وقت پھر گزرنے والا وقت پھر لوٹ کر نہیں آئے تو اس طرح آگئی جو ہے وہ جو سرخی آگئی ہیں یہ سرخی جو آگئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوا کہ کیا میں سمجھانا چاہتا ہے اسے عنوان بھی کہا جا سکتا ہے لیکن صحافت کی زبان میں اسے سرخی ہی کہتے ہیں بینہ سرخی اغبار اور رسالوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سرخیاں ایک لمبی لائن میں دی جاتی ہیں دو لائن میں بھی دی جا سکتی ایک اوپر کی لائن میں موٹے حروف میں لکھی جاتی ہے اور اس کے نیچے کی لائن میں اسے کم موٹے حروف میں لکھا جاتی ہے سرخی کے ذریعے ہی تاریخ کی خبریں دلچسپ بنتی ہیں اس لئے اغبار کے مضامین اور خبروں کے لئے سرخیاں تیار کرنے کا ایک اہم فن سمجھا جاتی ہے اب آگے ہم جاننا ہے کی کوشش کریں گے کہ سرخیوں کو تیار کرتے وقت کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے مطلب اگر آپ کو اغبار کی عنوان بنا رہا ہے سرخی بنا رہا ہے تو آپ کو کن باتوں میں کن باتوں کا دھیان لکھنا ہوگا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے سرخیال سرخیاں مختصر ہوں مطلب ایسی ہو مختصر ایک ہی لائن میں مطلب چار سے چھے ورٹ کے اندر آپ کی سرخی پوری ہو جائے چار سے چھے الفاظ میں سرخی پوری ہو جائے اگر آپ نے اس سے زیادہ بڑی لگ دی چار پانچ لائن میں تو سرخی نہیں مانی ہے ان کو تو خود ہی خبر ہو جائے تو اسی ویسے امید کوشش کریں گے ایک سے دیڑھا لائن میں ہو جائے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کبھلے بھی آ جائے سرخی کی سکتے ہیں میں آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں میں جہاں پہ دکھا رہا ہوں اس طرح کی ہوتی ہے بس چار سے چھے لائن جاپان بوچے وزیراعظم مہدی کاروباری لیڈروسی کی ملاق بس چار سے چھے لائن مونے چاہیے اور نیچے یہ شہ سرخی کہلاتی ہے چھوٹی وازی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کی جو سرخیاں ہوتی ہیں سرخی اور شہ سرخی دوسرا پانچ ہے سرخیاں پرکشش اور دل کو چھونے والا مطلب آپ کو جو ہے پڑھ کے ایسا لگئے کہ مجھے پوری خبر پڑھنی چاہیے اور ایسی سرخی ہوگے جو کاری کو اٹریکٹ کرے کہ اس خبر کے اندر ایسی کیا بات ہے اتنی مطلب اپ جاؤ ہو بڑی زبردست ہو کہ سامنے والا سرخی پڑھ کے گئے نہیں یہ خبر پوری پڑھنی ہے ٹھیک ہے سرخی سہل الفاظ میں ہو اور ایسا مشکل الفاظ نہ ہو کہ کاری اس طرف توجہ ہی نہ کرے مطلب عام بول چال کی زبان ہو جو ہم روز مرہ بولتے ہیں اور آسان زبان ہو تاکہ کاری جب اسے پڑھے تو ایک دم سمجھ میں بھی آ جائے اور ایسی اٹریکٹیو ہو کہ اس کو پورا خبر پڑھنے کا بھی منچہ ہے تیسرا ہے چوتھا ہے سرخی ایسی ہونی چاہیے جو کاری کو چوکا دے کاری کا دل جی دیے کاری سرخی پڑھ گے خبر پڑھنے کے لیے آمادہ ہو کیا ہے وہی بات آگئی جو میں نے آپ کو بتائی دیں کہ بھئی سرخی ایسی ہو جو کاری کو چوکا دے سرخی ایسی ہونی چاہیے جو کاری کو چوکا دے دل کا دل جی دے مطلب کاری جو بھی نیوز پڑھتا ہے وہ ایسی ہوگی ہے کاری کو جو ہے ایک دم ایٹریکٹ کر دے اور وہ کہہ وہ یہ کیسے ہو گیا اور پھر وہ اسے پڑھنا چاہے سرخی آم فہن زبان کے پکرے استعمال کیے جائے تو بہت سرخیوں میں جو ہے سرخی آ سرخی آ لکھتے وقت جن وقت انسانی نفسیات اور پسند نا پسند پر دھیان دینا ہی بہت ضرور مطلب سرخی جب آپ لکھ رہے ہیں کسی اخبار کی تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو صرف خبر آپ کو پسند دو وہ ہی نہیں لکھنے بلکہ کہ اپنی پسند کی سرخی نہیں لگانی بلکہ جو ہے جو لوگوں کو پسند دیں اس طرح کی خبروں کا بھی ایڈنس کا بھی دھیان لکھنے اب چلیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سرخیوں کے نمونے دیکھتے ہیں اردو اکادمی دہلی کا جلسہ تقسیم انامار اب دیکھیں کیسے ایڈنگ بنائیے انہوں نے سرخی اس کو پڑھنے دیکھنے کے بعد من کرنے لگا کہ بھئی آہ پڑھتے ہیں کیا انام ملے اور کیا کیا تو اس طرح کی سرخی اخبار میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے اس میں لگا ہوا ہے کہ بھئی اکیس پروری اردو اکادمی ماہ نومبر میں و دسمبر دوہزار آت میں منقض کیے گئے ان مقابلے میں تقریری مقابلے غزل نظم سرات نظم سرات مقابلے بیدبازی مقابلے قبوالی و ڈرامو کے مقابلے اور تحریری مقابلے منقض کیے گئے مقابلوں میں اول دوم سوم حیثیت حاصل کرنے والوں کو نقد انعامات مومنٹم اور اثنات دی جاتا تقسیم انعامات کا جلسہ مورخہ دو اکتوبر تین اکتوبر دوہزار آت کی صبح ساڑھے دس وجہ پیارے لال بہون نظر آئی ٹی میں منقض ہو جس میں دو سو شپن بچوں کو انعامات دی جائے نغد انعامات کی قل رقم تقریبا سوہ لاکھ دو اکتوبر کو منقض کے جانے والے جلسے میں وزیر ورائے ٹرانسپورٹ تیلی انعامات تقسیم اب اگلا سال اگلا جو وہ ہے سرخی ہے وہ اس طرح یہ دیکھیں نبے سال پر دادی نے نیا ریکورٹ قائم مطلب یہ پڑھنے کے بعد آپ کا بھی منچاہ کہ بھئی میں جو اس خبر کو پڑھتا ہوں کہ بھئی ٹپیس سال کی عمر ان کی کیسے ہو گئی اتنی عمر یہ سب چیز کہ رہیں کہ تیارے میں سفر کر کے سب سے زیادہ عمر کی خاتون ہونے کا عزاز حاصل کی یہاں پہ پورٹ ایلیس پیٹ چوہویس دسمبر بھی دیئے تو اس کو پڑھتے ہیں خبر کو کس طرح سے انہوں نے یہ ریکورٹ سکنایا کہ رہے ہیں جنوبی امریکہ کی نبے سالہ پردادی فیضہ میں پرواز کر رہی ہے تیاروں پر چلنے والی دنیا کی سب سے بری خاتون مگھ رہی ہے یہ اطلاع خبر رسا ایجنسیوں نے دی پورٹ ٹیز بیٹ کے پیڑی ریچی نے کل دو سیٹو والی بوائنگ سٹریم میں بازو تو چل سب کو حیران کر اور اپنے لئے ریپورٹ پورٹ میں جنوب انہوں نے جرائط مند کارنامہ دکھانے کا اس وقت ارادہ کیا جب پائلٹ ڈیل سن نے سابق ٹریرسپورٹ اور ایرکرافٹ انجینئر کی بیوہ کو ایسا کرنے کا چیلنج ہو تیارے کے پرواز کرنے سے خبل ایک ڈاکٹر نے ریشی کو احساب پر گنٹرل رہے اور ایک گولی پیس ایچی نے اسے ایجنسی سے کہا میں نے اس سے گولی لے کر اسے جھاڑیوں اچھا دیا اور اگر مجھے گولی کی ضرورت ہوتی تو میں ایسا کارنامہ انجام دینے کے خدمی کے اٹھا دیا ٹھیک ہے اب اسی طرح ایک اور ریڈنگ بس ہاتھ سے گشکار اکیس زخمی تین کی حالت نازل ناکپور تیز جن سی نون کل شام چمپا زدہ کے میرونہ ایک پرائیویٹ بس کے گر جانے سے کم اس کا اکیس افراد زخمیوں گئے جن میں تین کی حالت نازل ہیں زخمیوں کو چمپا کے بس پتال میں داخل جا رہی ہے اب اس کے بعد افتتامی سوال جواب ہے اور چار ہی ہے پہلا سوال اس کے اندر اکبار اور رسائل میں سرخیوں کی اہمیت امپورٹنٹ ہے اکبار اور رسائل میں سرخیوں کی بڑی بڑی اہمیت کیونکہ بغیر سرخیوں کے اکبار یا رسائل کا تصول نہیں کر تو آپ کو خبر پہلا تو دون پڑھنے کی لئے اور پھر دون 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 پڑھ لیکن ہیڈنگ ہوگی تو آپ ہیڈنگ پڑھ کے جو آپ کو ہیڈنگ اٹرپٹ کرتی آپ اسے پوری پڑھ سرخیا موٹے یا جلی حرفوں میں کیوں لکھی جاتی سرخیا موٹے جلی حرف میں اس لئے لکھی جاتی ہے کیونکہ نمائع ہوتی اور اس کے اندر کی خبروں کا اندازہ ہوتی مال لئے میں خبر دکھاتا ہوں ہندوستان جامع آئی پی ایف کی شراکت داروں میں شامل اگر یہ ہیڈنگ ہی نہیں لکھی ہوتی تو کیا نام آپ خبر پڑھ سکتے اس لئے کہ یہ کم الفاظ میں خبر کا خلاص اپتش کر دیں مطلب یہ سمجھ دیئے جیسے آپ نوٹ میکنگ لکھتے ہیں پوائنٹ ہوتا ہے پوری بات سمجھ مات تو اسی طرح ایک مین پوائنٹ لکھ دیں اس سے پوری خبر کی پتہ لگ جاتی تاثر کہ پوری خبر میں کیا بات جاتی یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے سرک آسان زبان میں اس لئے لگی جاتی ہے کیونکہ کاری کو پڑھنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو اگر بائی مشکل مشکل الفاظ کا استعمال کر دیں گے تو آپ کو پڑھنے میں پریشانی ہوگی اور آپ اس طرف دھیان بھی دیں پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا میں نہیں پڑھ دیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کی پی ڈیسکرپشن میں موجود ہے آپ مہا سے ڈاؤن لوڈ کر کے سوال دیو آپ چاہیے آپ ہم سے لے سکتے سب پڑے سب بڑے اور اگر آپ کو کوئی بھی information چاہیے آپ ہم سے کونٹک کر سکتے ہمارا نمبر ہے 9136183 233 بھارت میں آپ کئی سے بھی ہم سے کونٹک کر سکتے دل پرانی دل پرانی دل دل اپنا سینٹر آپ مہا سکتے امید ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں شکریہ